اسلام علیکم میں نصیر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈائری آف پاکستان زمنی الیکشن میں کپتان کی کامیابی کے بعد اور اس کے بعد سے عمران خان کی جانب سے فورم پرنس کانفرنس کر کے یہ بتانا کہ اکتوبر کے مہینے میں میں لانگ مارش کرنے جا رہا ہوں اگر آپ نے الیکشن کی تاریخ نہیں دی تو میں لانگ مارش کروں گا اور روام کو اسلام آباد کی طرف لے کے آوں گا آج ہم نے دیکھا کہ حکومتی وزراء کی جانب سے پرنس کانفرنس کیے گئے ان کی جانب سے ٹوٹ کی گئے اور اس میں ایک خاص بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ وہ یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو لانگ مارش کے بجائے ابھی الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومتی ایوانوں میں بھی ابھی یہ حل چل مچی ہوئی ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فروری یا مارش کے مہینے میں الیکشن ہو سکتے ہیں آرمی چیف کی تائیناتی کے بعد سے تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی اور نومبر میں آرمی چیف کی تائیناتی کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا حکومتی وزراء کی جانب سے آج پریس کانفرنس بھی کیے گئے اور اس پہ ایک بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ہم دیں گے اور الیکشن کی جو ڈیٹ ہے وہ بہت جلدے دی جائے گی اور جنوری میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے گی کیونکہ موسم کا بڑا ایشو چل رہا ہوتا ہے فروری یا مارچ کے مہینے میں پورے پاکستان میں جردہ الیکشن ہو سکتے ہیں عمران خان کو چاہیے کہ وہ لانگ مارچ کے بجائے ابھی الیکشن کی طرف جائے اور الیکشن کی تیاری کرے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماکستان مسلم لیک نون کو اپنی شکست جو زمنی الیکشنوں سے بترین شکست ہوئی ہے پنجاب میں جو اس کا ہوم گراؤن تھا اس میں وہاں پہ انہیں شکست ہوئی ہے تو انہیں بھی ابھی اس چیز کی طرف اور یہ چیز دیکھنی پڑے گی کہ آیا پنجاب کی عوام اب کیا چاہتی ہے اگر انہوں نے حکومت مزید سنبالی تو پنجاب کی جو دیگر سیٹیں ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی اور کپتان ان سیٹوں پہ قابض ہو جائے گا انہوں نے اپنے سٹیٹرجیاں بھی بنانے شروع کر دی ہیں وہ پنجاب میں جائیں گے اپنی حکومت انہوں نے ابھی حکومت کو ختم کرنے کے بارے میں وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں سے کسی طریقے سے علیدہ ہو جائے اور اپنا ایک وہ اپنے نظریہ یا اپنا ایک منیفیسٹو لے کے جائے اور وہ ایک بیانیہ لے کے جائیں جس بیانی کہتے ہیں انہوں نے دوہزہ تائیس کے الیکشن میں جانا ہو دوہزہ تائیس کا الیکشن بھی بڑا قریب آ رہا ہے تقریباً اگر الیکشن کی ڈیٹ نہ بھی دی جائے تو چھ سات مہینوں کے بعد الیکشن ہو جائیں گے اور اگست کے مہینے میں یہ حکومت کی جو ٹنور ہے وہ پوری ہو جائے گی تو لگتا ہے یہ کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بھی ایک دوسرے سے علیدگی جو سوچ رہے ہیں رات کو آپ نے دیکھا اسی مقتن میں بھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے انہیں کراچی میں شکستیں ہو رہی ہیں خاص کر پنجاب میں مسلم لیک نون اور پاکستان تیریک انصاف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تصور ہوگا اور وہاں پہ یہ دونوں جماعتیں پنجازمائی کریں گی اور اس وقت جو پاکستان تیریک انصاف کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج جاتے لے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو درمیان عمران خان نے ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے دوسری طرح مسلم لیک نون بھی ابھی یہ کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے اپنے جو ووٹر ہیں جو سپورٹر ہیں ان کے درمیان ایک بیانیہ اسے بیانیہ بنایا جائے جس کہتے ہیں وہ الیکشن لڑ سکے اور نواز شریف کی راہ بھی ہموار کی جائے وہ کسی طریقے سے پاکستان